کہ آپ جب تک آپ کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی زندگی ہے جب محبت ختم ہو جائے اور یفیقی یہ ہو کہ آپ کے مقیر باقی رہ جائے تو یہ مبتت نہیں اس کو محبت کو کہہ سکتے ہیں تو یقیناً میرے قریمان کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بیعت کے ساتھ مبتت کا حضور ہے کہ انہیں بیعت کے سوا آپ کی زندگی کی قطاع بھی موقع نہ ہے یہ ہے مبتت اور میرے قریمان کرنی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا پیار کرنے اس بات سے اطلازہ کیجئے کہ میرے قریمان کرنی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبتدین باقی صحابہ بھی مبتدین ہیں اور یہاں تک ایک سجدہ طول ہو گیا اتنا سجدہ طبیع ہوا کہ میرے قریمہ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سجنہ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے رہا نہ گیا میرے ذہن میں بار بار کے عالی رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو گیا قریمہ علیہ السلام کی روح کب سے امسری سے پرواز کرتی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا قریمہ علیہ السلام پہ فہین آزم ہو رہی ہو اور ہم کوئی ایسی بھی کوئی گستاخی کر بیٹھے کوئی لقمہ دیری کیلئی کوئی جسارت کر بیٹھے فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا سا سر اونچستی یا دیکھا کہ پیارے پیارے حسین میری میری مہنی مہنی علیہ السلام کے گستو کے سوال دیں فرماتے ہیں کہ میں نے پوشش کی اپنا ہاتھ آگے پڑھایا اور میں نے آپ کے بہن سے مکردے کی جسارت دی میرے خیلقہ گلے سیادہ السلام نے حالت سردہ میں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ مار کے مجھے چھٹ گئی نماز ختم ہوئی صحابہ کو اس سمجھ کا کوئی پتہ نہیں تھا سوائے جکر شہداد کے اور خود آگا گلے سردہ سارے صحابہ حالت سردہ میں تھے یہاں تک کہ جب نماز صحابہ نے حرص کی کہ یاد سردہ سردہ آج کتنا تمید سکتا یقیناً سجدہ تو پہلے پہ تمید ہوا کرتے تھے کبھی حسن آجاتے کبھی حسین آجاتے میرے قریبہ کا سجدہ تمید کرتے تھے لیکن آج سجدہ کا انداز نرازہ تھا اور اتنا کبھی سجدہ تھا کہ صحابہ کی سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور کہیں سجدہ مجھ سے نراز نہ ہو جائیں تو اتنے میں باقی صحابہ جب بات پوچھ رہے تھے تو صحابہ تو جہاں مالکی کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ سجدہ اٹھانے ہی مالک تھا اُنہ پہ کائنا جل اللہ مالک 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 طرف سے جبید آ آگے وہ برابر مجھے کہتے رہے کہ سجدہ سجدہ سے سجدہ اٹھانا آپ کا نواز حسین آپ پہ سوال ہے رب کائنا جل اللہ کو یہ منظر اتنا مساست ہے اتنا مساست ہے کہ رب کائنا جل اللہ فرشتوں میں فقدر کر رہا حضور والا جس نواز سے اپنے حسین پہ سوال کرتے اور مساست کو نمہ کرتے مجھے بتائیے کہ اس مساست کی بات کر رہا ہو توجہ مجھے ترکار ہے اب اگر آپ مساست نہیں کرتے تو بھی راب چلے جائیں درخواست کی ہے جب جس نظر میں خطیق نہیں ہوں نہ ان کے پیش بار ناظ دیکھ بار نو سات سی بات ہے تو آپ سکتے ہیں دو چاند بات کر کے آپ کو یقینا میں وہاں کوئی بات کر خوب برنہ میرے مزاج نہیں یہ کبھلا علامہ صاحب بے پاس نشیف نکھ جنرے میں آرہین کو دیکھ دیکھ یہ میرے پاس مجمع کیسا ہوتا ہے کسی بجال کی وقت کے ذرا ہی کی روائی کی اللہ کا شکر ہے لیکن تمام ہوتا ہے میرا ایک بزاج بن جتا ہے یہ بھی حضرت اللہ والے ہیں انہیں بکھرتا ہے کہ جو اللہ سے نشیف درست لے والے والے انہیں انہیں ادر بات آپ کی اتنا ہوتا ہے اور یقینا مجھے تو موقع ملتا ہے اپنے حلقہ آقا آبا جی موری دین سے بات کر لے کا تو موری دین تو بہت عدد بجا لگنے ہے تو بات جب اور ہی ہوتی ہے بات میری اپنی اتشاہد دار اس طرح ڈسکر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات آقا تعریو علیہ السلام کی ہو تو پھر کیفیت ہونی چاہتی ہے کہ صحابہ کی کیفیت ہوتی کہ جیسے سروں پرندے میں ٹھنٹوں میں کوئی صحابیہ میں اس دانس ساتھوں بھی نہ آتا کہ یہ کیفیت ہو تو آج تو جو ہی چاہتے ٹرین نہیں بدھ گیا بہت بڑے آج پی مفصل دوران جیسے انہوں نے اپنے تفسیر پہ لکھا ہے کہ جو بنتہ ملاد کے دوران اپنا چہہا کی در میرے سمجھ جو ملاد میں بیٹھ آئی گئی یہ انہی کہتے ہیں چل جائے گئے بیلے بھولی گئے اور کیا کیا اکثر سنور ہو رہے یا نہیں جہاں میرے کریم آخر صلی اللہ علیہ السلام کی عدد کی بات آگئی امام مالک علی رحمہ آپ خرم نبی میں بیٹھے ہیں اور بس حدیث سے جب بات حدیث کی ہوتی ہے اور حدیث اتنی دھمے اختار کی پڑھاتے ہیں ور اگر باری نہیں ہے تو اتنی آہستگی سے فٹ پلٹتے ہیں کہ ور کی آواز کی پیدا نہیں ہونے جاتے اور وہ بری تھی پوچھتے شاگیر پوچھتے کہ حضور کی اتنی دی لکھا دی میں فرمایا مزار بڑھ انوار سرکار کا شریف ہے کیونکہ یہ آواز بلند ہو گئی ور رب کی آواز میں چیزوں میں بے عدد ہو ہے یہ عدد تھا اور میں آپ کو ارز کر جوں کہ میرے کریمہ علیہ 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 اپنے من شہزاد کو دیکھ لیں دن میں دو مرتبہ جائے سیدہ کا گھر کچھ فاصلے تھے تھا میرے کریمہ علیہ 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 آنہ کے بارے نوایت بارے تو انہوں نے اپنا یہ گھر بیش کر دیا کہ اہلی آپ یہ گھر لیں تاکہ کریمہ علیہ 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 سیدہ اس کو نہ رولا کر اس کے رونے سن محبت تو بھی رونہ آتا ہے میں اس کا رونہ نہیں دیکھ سکتا اور صحابہ بات کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ننگلے ننگلے قدموں سے امام عادی مقام امام حسن کبھی امام محسین ننگلے قدموں سے پیچھے پیچھے آکھے اور کریمہ کر اسلام اپنے میبر پہ بیٹھ کر رہے ہوتے یہاں تک توجہ جیسے ہی شہزادہ آ رہا ہے کبھی گرتا ہے کبھی گر ہوتا ہے سرکار دو جہاں مالک محنو مقام کسی صحابی کو نہ کہتے کہ شہزادہ کو پکڑ مجھے پکڑاتے آج کا اگر کوئی ہو میں کہتا ہوں کہ بہت کا امان ہو اور کبھی خطیق ہو تو کبھی یہ جسارت نہیں کلے گا کہ اٹھ کے جائے بلکہ کسی مقتدی کو اشارہ کرے گا تو اٹھا کہ اس بچے کو یہاں نہ دیں تو یقیناً میرے قریم آگر صحابی صلی اللہ کے پیار جو آپ انوکھا تصور کرے کہ میرے قریم آگر صلی اللہ ممبر چھوڑ دیتے شہزاد صحابی تبحہ ادھر ہو تھی میرے قریم آگر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ممبر چھوڑ صلی اللہ حینان ہو جاتے اس اچانل ممبر سے کیوں اٹھ جب دیکھ لے تو قریم آگر صلی اللہ نے شہزاد کو اپنی پہلا انان کیا وہ صفہ کھڑے ہیں سیدہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ آپ میرے قریم آگر اس صلی اللہ کے قانے کو سوار ہے ایک روایہ دیا کہ صلی اللہ نے اس طرح عباد کے عمر مٹھایا تھا سیدہ عمر سن تر چار سال کے قریم تھی مجھے بتائیے جب یہ بتا ہو کہ ممکن ہے کہ فار بھر جائے اور مجھے کوئی تبعیق دیں تو پھر کبھی ایسا اگر احساس ہو تو کبھی بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا مگر میرے قریب آگر سیاد اسلام علماء فرماتے ہیں اس لیے ساتھ لے گئے تاکہ سجدہ بچوں سے ان یقین فور اور ارزمیر کو کوئی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ان کے بابا کو بچوں سے کتنا ستایا گیا پھر ان کی اعونات کو کس طرح ستایا جائے گا یہ خبر تا میرے قریب آگر نے اپنی زیودی میں پہلے ہی دی تھی حیات تیوہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا گئے تھے میرے قریب آگر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاد کتنا تھا صحابہ کی مجلس لگی ہوتی میرے قریب آگر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننج ننج شہزادوں کو چونگتے اور کبھی سونگتے جب سونگتے کو صحابہ کی ہے کہ اتحالہ رہتی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی بچوں کو چونگتے ہیں مگر ہم نے کوئی سونگا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حکمت لیا ہے تو میرے قریب آگر علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس لئے سونگتا ہوں مجھے جنت کے پھول ہیں یہ جنت کے پھول ہیں ہوا مجھے راحت پہنچانے کے لئے ہیں یقینا کہ صحابہ کے سامنے مناقب بیان کرتے کبھی فرماتے سیدہ شباب میرا حضرت اور میرا حسین جنت جمعہ کا ستار دوتا اور کبھی قریب آگر علیہ فرماتے امن حاد سید میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ لڑنے والوں روحوں بی جب ان کی ندیاں پہنے جائیں گی یہ آپس میں صلاح کروا دیں یہ خبریں تو ساری کریم آگر علیہ 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 فرماتی ہے کہ این ایسا بھی ہوا وہ میں موجود تھی تھی کہ آگر علیہ 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 شہدہ خیال کرنا میں ذرا مجرد ہوں تنہائی چاہتا ہوں خلق لشیدی چاہتا ہوں کسی کو اندر نہ آنے دینا کہتی ہے کہ اچانک میرے دیکھا کہ میں بیٹھے ہوئے اچانک کی مام مجرد شیف لاتے ہے اور تیز قدروں سے دوڑ تے ہوئے آگر علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے مجرے میں آ جاتے ہیں اب یہ اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں پکڑ لیتی ایکنی یہ بھی جسارت نہیں کہ میں آقر علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی اس قلوت رشنی میں جا کے ان کو دستر کر دی میں اکر کے حوالے سے بہت کھڑی رہی یہاں تک کہ میں نے تضاد رکھتی رہی کہ سسنی اتھمیں گی تب جا کے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ آپ اس نوازے کو آتی عمد شہی کر دیں اور یہاں تک مجھے جبری کو عمد بھی دے گئے ہیں وہ کر بلا کی مرکی اے صلی اللہ علیہ انہیں پاس رکھ لیں جب یہ خمون میں بدر جائے تو سمجھ لیں میرے اس نوازے کو میری عمد نے شہی کر دیا ہے یہ خبر پہلے ہی دی دی الحمد مجھے حضرت سیدہ تنہ امی سجمہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری کا موقع ملا سیدہ تنہ حفظ رضی اللہ عنہ کے مزار میں دمشق پہ مزار پہ دفن ہے اور یہاں تا کہ آپ کی تین شہزاد سیدہ سخرا فاطمہ رضی اللہ تمشق میں اور اسی طرح آپ سیدہ سکینہ بھی وہیں پہ دفن ہے سیدہ رضی اللہ بھی وہیں پہ دفن ہے اور سیدہ زینب صلی اللہ عنہ جو آپ کی ہمشیرہ ہے وہ بھی پہ دفن ہے تو حضور والا یہ وہ معاملات تھے جب ہم بہت سارے علماء کے ساتھ وزارت روکاف کی خلصے میں ملک شام میں گئے تو ہمیں جب زیاد پھر جایا گیا تو میں نے اپنی نمک سے دیکھا اٹھائیس علماء میرے ساتھ تھے یقیناً میں ہر عالم دین تن نظیر سے دیکھا ہر عالم دین اشتبار تھا اور سسلیوں کی آوازیں آرہی تھی یقیناً دیکھا اور صبر و رضا کا اتنا بڑا مظہرہ کیا جو کائنات کی اور کو نورت نہ کر سکتی تو یقیناً میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہزادوں سے پیار کرتے یہ حد رکھتے ایک دن ایسا بھی گواہ کہ میرے کریمہ صلی اللہ فرمارنے کہ صحیح آج میرے چاہ جائے کہ میں تمہارے خرد پہ رہوں اور دونوں شہزاد میرے ساتھ آج رات پسر کرے کیونکہ اتنے چھوٹے تھے کہ رات کو دودھ کی ضرورت پڑھ تھی تو میرے کریمہ صلی اللہ کی چار پہ پچھاتی کی اور کریمہ صلی اللہ صلی اللہ یہ ایک ہاتھ پہ حسن ہیں دوسرے ہاتھ پہ حسین ہیں اور اس طرح ساری اطرار آقا حسن اسی طرح چیز لے گئے ہوئے ہیں یقین بندے کو کروڑ بھی بدلنا ضرورت ہوتی ہے مگر کریمہ صلی اللہ حسن 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 دی کروڑ بھی بدلتے دونوں شہزاد ایک دائیں طرف ایک پائیں طرف اتنے بیداد آتے ہیں میری گنود کی آواز تجازے ہیں کہ دودھ چند دودھ چند بس یہ کہنا تھا آواز سیدہ اپنے چٹائی سی موووی اور مولادی شیخ خدا رضی اللہ تعالی چٹائی پہ گئے تو اٹھیں تاکہ شہزاد کو دودھ ڈال گئے میرے میری مکر علی صلی سیدہ آپ آرام فرمائے آج کے محمد کو ڈال آنے میں محمد بلی کی بیز بانی کروں گا میں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں گا تو آقا اللہ صلی 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 صل صلی صل صل دودھ دادا اور اپنے یکینا والے ہاتھوں میں پکڑ کے دھست 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 یہ منوری بات نہیں یقینا آپ بھی اپنے بچوں سے بیان کر لیں مگر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو آپ کا لگتے جگر دودھ مانگے آپ اٹھ کے دودھ جرم رکھ کے ڈال کے دی یقین انہیسا ہوتا ہے کہ میں کوئی جوپ پر جانا ہے آپ اس طرح کیا کہہیے سے جا کہیں گے کہ دودھ خود پلایا کرو مجھے دیار دیتے بلکہ کمرہ بھی اٹک کرو تاک میری ایس غلل نہ جس نبیوں کے ایمان وہ خود ان شہزادوں کو اپنے حاصل ملا رہے حضور عبالی یہاں تک میں منظر تو کیسے بیان کروں میرے کریم ایس اتنا پیار کرتے کبھی ان شہزادوں باری باری سوار کرتے اور ایمان حسن سوار رکھ آقا قریم علی روحے پکڑائی گئی اور سامنے سے حضرت عمر کی خطاب عزیز اللہ کو عرض کرتے ہیں سواری کتنی اچھی ایمان تو سوار دیکھ یہ کیوں نہیں دیکھ سوار کھتا اچھا ہے حضور والا یہ پیار ہے میرے کریم عزیز السلام کا اپنے دماثوں کے ساتھ تو ایک دن میں سبی ہوا کہ مولانی شیر خدا عزیز تعالی حضرت امام حسن کو لے کے آگے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں نظر آئے یہاں تک آپ بھی آواز پہ گئی کہ آج میں مولانی شیر خدا پہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں تم نراز ہو جاؤگی کہ میں نراز ہوں اب تو ضرور ہو چھوکا بتائیے کہ آپ بتا بچارے سیدنا عزیز تعالی اللہ تعالی فرماتے کہ یہ حسن تو جیسا نہیں کہتے کہ میں کم کام میرے جیسا ہے اب بکر تم بھی بتاؤ یہ کس جیسا بتا تو سیدنا عزیز تعالی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حسن شکل مصطفیٰ ہے مولا علی شریف خدا آگے سے کیا جواب دیتے فرماتے ہیں کہ اے بکر تم تو اس صرف نظبت دیتے ہو میں تو اس ساتھ سے قوم دکشتی ہے مصطفیٰ سمجھ اللہ حضور اللہ یہ وہ پیارے شہسات حضرت سنہ عبداللہ عمر رضی اللہ آپ میں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہے اور بڑا پشور واقعہ ہے میرے کریمہ علی صلی اللہ کے پیارے ننے ننے شہزاد انہیں ساتھ خلق کرتے تھے محبت کے ساتھ بیٹھا کرتے تک اس بات شکر تنجی ہوگی اور ایک دن کہنے لگے کہ تم کو ہمارے خادم کے بیٹے ہو ہمارے دولے کے بیٹے ہو بس یہ لفظ نکل گیا حضرت سینہ اللہ بن ستاب امیروں میں ضرور پوچھیں یہ جاتے ہیں جاتے پوچھتے ہیں کہہ دنے شہزاد کو یہ بتاؤ کہ میرے لیسے لفت جی بیٹے کہتے کہ بلکل کہا تھا اور یقینا یہ دونوں اطلب جر بہادر جائے آپ پتہ ہے کہ یہ بہادری کہا سے میرے بہادری کی علانت کی دی سیدہ آپ پہ یہ بات ہے بات میں تو سہرہ سلام دعا لگا تم کچھ شہزاد کو نائن بائیں مکان کے سرطات کی بات میں حاصل ہو جاتی ہیں میرے حسن کو بھی کچھ دی جی فرمائیں اس کو میں اپنی سرداری دیتا سلام یہ نیمتے دو کچھ سہی عطا کرتے تھی اور میرے خیلی مادر سلام 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 ہم جاؤ جاؤ جو لکھ 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 کل کے عمل مجید میں عمر یہ پر مال سلام دیکھ دیکھ گا کہ میرے تو سلام سلام رسول صلی علیہ صلی صلی علیہ صلی 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 علیہ صلی علیہ صلی ایک ایک ہزار دی بینار دی اور ایک شہزاد کو ایک ہزار لیے میں نے بد بد حصہ لیا تھا لیکن اس سے بابا مجھے صرف ایک ہزار میں تو امیر مومنی یا پیٹا ہوں مجھے تو دو ہزار لیتے اُن شہزاد کو دو دو ہزار لیتی تو امی جان کہتے کہ جی کھل کے ابو آئیں گے میں بات کرو تشکلہ مجھتی ہے کہ آج آپ نے پریشان کر کیا بات تھی تو جب مانجرہ سامنے عرض کیا جاتا ہے آپ مجھتے کہ افضل بین اوبر یہ بتاؤ کہ تیرا با مالی جیسے تیرے نانی حسیم جیسی ہے حسیم کی نانی کی جیسا نانی جیسا وہ نانا ہے ایسا نانا تو لائے دکھاؤ اور ایسا با تو لائے دکھاؤ میں نے جو کیا ہے وہ پہتر کیا ہے یہ بات چلتے چلتے مولا عیش عزی تعالی 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 حضرت عمر کی خطاب حضرت عمر کی خطاب حضرت تعالی تعالی آپ فرماتے کہ عمر ایسا کیوں نہ کہتا عمر تو مناقبی اہل بیت کا پتہ ہے اہل بیت شانو کا پتہ ہے عمر کیوں نہ کہتے عمر تو جنگیوں کے چراب بس یہ جنگلہ کہنا تھا یہ جنگلہ چلتا جنگلہ مولا علی شیر تعالی 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 جنگلہ سنتے ہیں کہ عمر نے ایسے کہا ہے فورا آتے ہیں حضرت عمر بھی خطاب آتے حضرت علی کے پاس حضرت علی تعالی تعالی میں یاد درجہ بڑھ رہی میں بس یقینا نینا بات نہیں کرتا میں نے کہنے بھی حضرت علماء ملائے کریں ملائے کی مزاج ہی کچھ اور ہے آپ مبازد کے ساتھ آپ پھر عرض کرتا ہو میری جب کروڑی سی توجہ پڑھتی ہے جو پیچھے سی کنیکشن ہوتے ختم ہو دی یہ سچی بات میں کہ تصبر ہوتا ہے یک تصبر ہوتا ہے یک ہو ہوتی ہے اس میں جب سنیئے رسمی نے مم لگا لیتا اگر ہم مسئلہ نہیں ہے تو یہ بات حضرت علی عزی اللہ نے جب پہنچی تو حضرت علی عزی اللہ نے اتنا اظہار کیا کہ عمر تو جنندیوں کچھ رہ گئے اور یہ بات حضرت عمر تک پہنچی آپ پشا پشا آجاتے ہیں حضرت اے آجاتے نے یہ بات کہی ہے فرمایہ کہ بلکل کہی نہیں ہو مجھے تو اپنا نہیں پڑھا کہ ہو کیا ہے میرے ساتھ میں تو اتنا پوش ہمارے شخص ہوں فرمایہ کہ یہ بات میں نے اپنی پڑھ شدی کی میں اپنی ملی اس قرآن سے اپنے قانوں سے سنا دیں اور اس لیے کہا ہے وہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے قد سے لکھ دیں جیئے علماء فرما لیں کہ آپ اپنی دیا رضی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ لکھ سنا کہ یہ قرآن جرد بن دنیا سے سر خود رکھتے سوشیت کیا آج جب آپ مسجد میں نماز پڑھاتے امام کے مسجد کے آخر سب میں آپ نے ہشتھیوں کی آواز سننے چاہتے ہیں یہ کیفیت آتی بہت اور یہ وضعہ ڈڑھتے تھے کہ میرے قریم عمر صلی اللہ کے دو صلی اللہ ہیں جو سرکار دو جہاں مال بی رضی بخاری شیخ کی روایت ہے جب آپ نے عرصی دیا کہ ان دیار رسول اللہ مال بھول جاتا ہوں فرما چاہتر تا اس کا بات کے ساتھ پر دائل نہیں مکمہ میرے کریم آخر دان ہاتھ ایسے لب وحرکی اس دان دیتے ایک بات دوسری مستبع ڈال ملتے فرما دیتے ایک خرق سینے سے دبانے آپ ایسے کرتے ہیں فرما دیتے مال کی قسم مال اس کے پاس میں کچھ دن اتنی یاد دیش ہوئی یہاں کہ سینا عبو غیر رضی اللہ پانچ خزار حدیثی کے راو دی ہیں آپ اتنا ایسے پیار کرتے جب جب جوانی دستار اتار کے پیچھ کھول دیں اور اس دپڑے سے اُن کی لالائے ساتھ کیا شخص شخص ایسے چل چاہ جاتا آپ کیا کر رہے میں شہزاد ہوں تمہارا جو مرتبہ ہے اگر مجھے معلوم نہ ہوتا تو کبھی ایسا نہیں مجھے سلطان کو جہاں مال مال صلح اللہ اگر ایسا ہاتھ تو لوگ میری گردن کو تن سے چلا کر دیں ایک اور صحابی میں عظیر کو زیفہ یمان نظر اللہ حضرت مجھے خطاب حضرت اللہ ان کے پاس ان کے خوبی کیا تھی میرے قادل نے منافقی کے ناموں کی اس تن کو عطا دیا تھا کہ زیفہ اس کو بھ منافقی ہے میرے خریم علیہ 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 نے اسے یہ راز کی بات بتا دیتے تھے اور صحابہ کو بتا تھا کہ حضیفہ یمان جتنا منافقی کے بات نہیں ہے کسی اور صحابی کو یعنی نہیں بتا تھے کہ حضیفہ یمان جس سے محبت رہتے جس سے قدمی تران رہتے ہے صحابہ اس طرح جان جتے کہ حضی بناہ نے کون تھے اور بناہ بناہ کا کام کیا تھا وہ کہتے لَم یار فُنا وَلَا دُو مَا عَغُو ہم انہوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیں جاتے ہی نہیں ہے مگر میرے خریم علیہ 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 حضی آئے جب منافق کو مسجد چیز کام دیتے ہیں او خوز منافق انت فِن نام یہ میرے حضی حضی منافق کو منافق مسجد سے نہیں انت منافق تو منافق حضی 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 منافق حضی عز عز بن زندان میں دونوں حاک کو جد اس کے بعد کو پکڑا گسیر سی لے گے حضی ویالا ہم نے مزاق بنائے ہو دین یہ ہے یقین چانی ہے اگر گیرت ایمان ہے تو ہمیں پتا چند جانا چاہیے کہ منافق دن دون دیں اور سچی بات ہے حق ملے مجلس کے مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے منافق ہوتا اس کا شکرہ لڑک جاتا اور جو سچا مومن ہوتا اس کے شیرے کرتے درابط آجاتی خوشی آجاتی اور وہ خوش ہو جاتا وہ اس تذکرے کو سنگل کے بعد خوش ہوتا گیا تھا اور پیان کیجئے لیکن منافق کہتا بس کری یا کچھ اللہ والی باتیں بھی چکر نہیں آئے ان کو پردہ ہی نہیں تھا یہ بھی تو اللہ والی ہے جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت مردد ہوتی ہے تو یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے اللہ والی کا ذکر ہے تو بھرہ میں مات کرنا تھا حضرت عمرین خطانہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رو رہے ہیں مجھے یقین ہے مجھے پتہ ہے کہ مجھے منافقین کے ناموں کا پتہ ہے کہ ہمار کا نام منافقی تھی بھی سکتے ہیں یہ ہے خوشیت یہ کہتا ہے یہ ہیں ہمارے صحابہ جسے ہم نے پیار کرتا ہے اور اہل بیعت کا پتہ ہے یہ ہمارے مرددہ ہے یہ یقین ہے کہ میری کریمہ کریسا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیا آخری کی خطابہ ہے اچھا خطابہ کا میری کریمہ کریسا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے میں دو چیزیں سوچ کے جا رہا ہوں اور اگر تو ہمیں دونوں چیزوں کو کھا میں رہے ہو گئے کبھی قمرانی ہو گئے کہ قرآن ہے دوسرا اہل بیعت ہے تو اہل بیعت حقیقل میں پریکٹیکل ہے اور قرآن حقیقل میں تھیوری ہے جس میں قرآن کو پڑھنا ہے اہل بیعت کو دیتے جائے اور قرآن کو پڑھتے جائیں یقین ہے میں لوگوں کی بھی ترتیب کروں گا جو یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ میں سیزادہ ہوں لیکن وہ سیزادہ نہیں ہوتا وہ کوئی مراستی ہوتا ہے جیسے حضرت گرمہ والے ہیں اب تشریف فرما تھے کہ مراستی آگیا اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ آپ سیزادہ کو بڑا ایک کمان کرتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں اچھا چھانہ کھلاتے ہیں جب آج میں مراستی تو ہوں مگرہا ہی سیزادہ جاتا ہوں بس بس چھتے چھتے گلی میں یہی رانگا کیا تھا آپ کی بات میں آیا آپ اُت کے کھڑے ہوتے ہیں جب کہتا ہے کہ سیزادہ منامہ حضرت گلنے کے لیے آیا آپ اُت کے کھڑے ہوتے ہیں گلے لگتے ہیں پیار کرتے ہیں اچھا چھانہ کھلاتے ہیں اس کے بعد اس کو نظرہ نہ دیتے ہیں اور پیار کے ساتھ اس کو چھوڑنے کی لیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازتے ہیں آپ ہم اطنی میں چھوڑنے کی لیتا ہوں گا اب اسے درد جا کے کہیں یا ایسا نہ آپ کے دربار سے باہر جاؤں تم مجھے فرجان کے والا آ جائے تھا اور مجھے پکا کے میرا نام لینے میں نے تو نام ہی دلت بتایا تھا تو کام فرام ہو جائے جائے گا تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ حضور آپ جو سیزادہ میں آپ کو تقلیل کیلئی دینا چاہتا ہے آپ اسرار کرتے ہیں کہ یاد نہیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا سیزادوں کا تو عطب اور احتنام یہ ہے کہ ان کو دور تک چھوڑ کے آیا جائے تھا تو لہٰذا آپ مجھے میں تیرے ساتھ جائیں اب وہ بار باری سرار کرتا ہے آپ اس کے پانے میں کہتے ہیں کہ چلے یاد ایتنا تو مان جاتا جہاں تو سید بنا تھا وہاں تک مجھوڑ نہیں ہے حضور اے والا اللہ والا کو پتا ہوتا ہے کہ سید کون ہے سید کے چہرے پر ترامت ہوتی ہے نور ہوتا ہے دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سید جاتا ہے ایسے تو ہی کہتے ہیں اور آپ کو کہیں کہ یاد باپ کے چیرے کو بھی دیکھنا عبادت اس کے شاکش آئے ہیں حج مقبول ہے مقبول ہے اس میں کوئی شخص نہیں مگر مولا علی شیرِ خدا کے لیے ربِ قائنات کو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر الا وجد علی کی عبادت ہوگا اور علی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے ابو بکر و عمر ان کا معمول یہ تھا کہ جب جن پر بیٹھے ہوتے ہیں مولا علی شیرِ خدا کو دیکھوں گے صحابہ کرتے ہیں جب سکتار آ جائے تو ابو بکر و عمر بھی اپنے چہرے بھی جن پر بیٹھے ہوتے ہیں چانچوں صحابہ تھی جو میرے بری مالنہ علیہ السلام کو تک کہ دیکھتے تھے بلکل صوف حضرتِ صوبان تھی اس میں اور حضرت عمر بن خطاب بھی نہیں کبھی تذکرہ کرتا ہے حضرتِ حسان صاحبہ نے تو یہاں تک کہا کہ یار میں تو آپ کے علیہ السلام کا روزہ دیکھ نہیں پایا لوگوں نے کہا کہ پھر کیسے ہی ہم پیانا کرتے ہو کہتے ہیں کہ جب میں دیکھنا چاہرہ اپنا اندلی محسوس کرتے ہوتا ان کے درگیاں سے تو فلا ہوتا آقامل میں نے صلی اللہ علیہ السلام کی جہر کو دیکھتا میری تو مجاری نہیں ہے اور یقین چاہتی ہے حضرتِ محمونہ بنت کرتا ہوں میرے میری باقی علیہ السلام کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتی ہیں باپ سے کہتی ہے کہ صدی اللہ علیہ السلام کیلئے تشریف قائد ہوئے ہیں تو میں محمد علیہ السلام کا فیقار کرنا چاہتی ہوں ان کا باپ ان کو لے کے جاتا ہے سیدہ محمونہ بنت کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہے قریبہ علیہ السلام کی روخِ مجھے مجھے اتنا یار ہے کہ میں نے جب نکاح اٹھائی ہمت نہیں پڑی میں نے فورم نکاح نوچھے کالی اتنا نور پرس رہا تھا اور تنبورت انلور بینستانائیات جو سامنے والے کانتے ہیں نور کی دنے بھٹھ بھٹھ کے پہر آ رہی تھی یقیناً میں اس نور کی روشتی کی کام نہ نہ سکی میں نے نکاح چھکا دی تھی آقا قریبہ علیہ السلام کی باؤں مبارک کی زیارت کی میں نے اندہ کی قسم مجھے صرف اتنا یاد ہے میرے بری بات میں صلی اللہ علیہ السلام کے اندیو ٹھیکی ساتھ والی اکلی قدریں بڑی تھی بس اتنا یاد ہے تھا اور جب بھی مجھے تھے میں نے صلی اللہ علیہ السلام کی یاد سداتی ہے تو میں اس اکلی کو یاد کر لیتی ہوں اور رو رو کے اس محبت میں اشت بہا لیتی ہوں یہ پیار تھا ہوں تو حضور والا میں بات کر رہا تھا تو یہ جتنے بھی انہیں کہتا ہم کے احلِ بیت کے افراد ہیں آپ یقین دینے کی کئی فرد ہو دیکھئی آپ پتہ ہے کتنے افراد تھے میدانے کل کو بنا ہوئے اٹھارہ افراد اہلِ بیتی تھی میدانے کل کو بنا ہوئے چومنوں ہوتے جو آپ کے رفاقات یہ آپ کے ساتھی تھی اور آپ جاتا ہوں تشریف لے گئے تو ترمہ بن عدی بن حاطب اس میں یہ کہا تھا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہے تیس ہزار پر لشکر آپ کے ساتھ آگیتا ہوں میں خود کے ساتھ جاتا ہوں اللہ کا لڑنے کے لئے تو جائے گی رہا ہوں یہ ڈیوٹ شکر آپ کو دونت ہیں کوفہ والوں کے میں تو حجت تمام چلنے کیلئے جا رہا ہوں مجھے کوفہ جانے کا بھی محمدہ ملا اور کربو بلا کو بھی میں نے اپنی نیاں پر سے دیکھا یقیناً آج وہاں پر فرش لگا رہا ہے اور ایک طرف حضرت غازی عباس علمدال کا مزار ہے اسی کربو بلا کے ایک طرف حضرت اپنی امام علی مقام امام علی مقام علی مقام تو بارہ مقام علی مقام علی خلی قربو بھ 노gets symptom تو میرے اقریب آگا اس قربو بھ cargo اسلام کے یہ شeden جب کہ یہ آپ کو کچھ گئے آپ کو پتہ؟ تو بولا علی شاروں عز جاء ع علی مقام علی مقام qui اس کا نام فاظرم آتا اس سے کی تو کتنی عدب والی اس کے لئے کہلے کے لئے کہا ذی اے Solid فاظرم جٹک ملنين مجھیں تطور قربو بھی کہناہ کرنا کہا Neسان ہماری مقام علی مproب بھنا شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ جائے گا تو کبھی امیروں کے سامنے میرا نام فاطمہ لیکن اللہ پکار رہا تھا حضرت ہے کہ انہوں کو تقاری سے لکھانا ہونے انہوں کو کبھی بھی فاطمہ جائے گی پکار رہا تھا اور وہ جب بھی پکارتی مولا حسن کو بھی مولا کہا کے پکارتی مولا حسن کو بھی مولا کہا کے پکارتی آج تو مولا پہ بھی فتوے لکھے ہیں یا یہ مولا کا لفظ کہاں سے آگیا ہے اور وہ سیدہ فاطمہ جو وہ خلق قبیلے کی تھی وہ اس طرح کرتی ہیں کہ خلق treasury کو بھی مولا کے حق پکارتی ہے سارے زندتی عنا 투�ین والا نے آپ طرح اتنا تم رکھیا انہوں نے اپنی اولاد ان کا عدب سکھایا ہے اتنا عدب سکھایا کہ اللہ کا شادہوں نے ان کو فاضی آف آس علم دار لیے تب انہوں نے اُن کو بھی عدب سکھایا اسمان تھی ایتب بھی عدب سکھایا اولاد تھی بھی عدب سکھایا چاہپر تھی بھی اور اتنا عدد تو یہ چاروں جو بلہ میں شہید ہو گئے امامِ عجلوکرات کی قاتلی جو نے اپنے چاہ جانے چھاہ جاتا اور سیدہ فاطمہ بنوکل کی جبتی ایک نام میں کیا رکھاتا ہوں اور بنیر بیٹوں کی ماں چار بیٹے ہیں چارے سے کسی کرتے ہیں حضرت عزیزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں جو الگ 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 الیوں میں ہیں ایک الگ الی ہے جسے پایا بازوں میں ایک اور الی ہے وہاں پہ دائم بازوں ہے وہاں مزارڈ الانک سے ہے اور ان کا مزارڈ اور انبار کے سائٹ پہ ہے تو یہ اس مزارڈ کے پر سامنے کے لیوں میں تاریمائیں آپ کے دونوں بازوں ہیں دونوں بازوں کاٹ کیے گئے تھے نہرے فراغ کی ایک کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے ہم پیدر جا کے نہرے فراغ کی بھی زیارت کے آئے تھے اور نہرے فراغ پر درس رہی تھی کاش تو انہوں میں بھی کچھ جائے مجھے بھی جائے وردو اٹھے وردو اٹھے یقین چاہیے اگر بابا فری چکرگان رحمت ملا لے کے کہنے سے رب کا ایک بارش نازل کر سکتا ہے تو امام علی مقام دعا کرتے تو بارش نہ تاکہ امام علیہ زہر نہ لائے یہ ہے لیکن انسان حضور بار اللہ طاقت تھی ساتھا تو اتنی نہیں امام زہر عامدین کو زنجیروں سے جگتا ہوا ہے اور لے جار ہے اور امام زہر علیہ رحمہ آپ ملتے ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں آپ رو پڑھتے ہیں دیکھیں کہ امام زہر عامدین کے ساتھ اتنا شبہ ستم اور اتنا ظلموں سے آپ کو اتنا سکایا جا رہا ہے امام زہر عامدین مجھے دیکھ کر دیکھیں اے زہر عامدین میں کیا تو آپ میں دونوں ہاتھ ایسے دیر دونوں ہاتھ بڑیاں کھل گئیں آپ میں اپنے موں کو پہلایا اور آپ کی بیڑیاں کھل گئیں فرمایا کہ آپ مجھے لگانو اس لیے کہ مشکلتی ایسی تھی یہ تو مشکلتی ایسی کے باتے تھے ورنہ ہاشینیاں ایڈیا کے رہنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں یا اگر حضرت سیدہ سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں سے ان کے بندے سے رب چشمہ جاری کر سکتا ہے اور اگر علیہ السلام کو زمین میں لٹا کیا جاتا تو یقیناً ان کے قدروں سے چشمہ نکل آتا اس حساب سے تو ایمانی علی مقام نے اپنے چھولے میں جانا ہوا تھا چھولے سے نہیں چکتے آپ نے نکھایا کہ کہیں اس کے قدموں کا جب کا چشمہ نکل آیا تو ہم ان کے ہان میں کیسے مہم گیاں 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 ضرور یہ تو وہ ہی احان تھا جس کیلئے میرے بری باقر اس حساب اسلام ہمیشہ دوا سکتے اللہ ہم آتے حسینہ صبر آجاں اللہ ہم آتے حسینہ صبر آجاں یہ کوئی مہمولی بات یہ کوئی حادثہ ہے یہ کوئی اتفاقی بات ہے یہ نہیں ہے یزیدی تو وہ بات بخت تھا اس کی تو کیفیت نہیں ہے کہ جب یہ ساتھ مبارک محلے میں جائے لے کے گئے تقریباً آٹھ سال مبارک نیزم کوئی کیونکہ سرزم پہتے ہیں یہ کافلہ عفوظہ سے ہوتا ہوا یہ حلل میں پہنچا اب حلل میں وہاں وہ گرچہ رہاں گو نہیں کہا میں نے وہ دیکھا میں نے نماز مغرب وہاں تھا کہ وہ گرچہ دی گئے اب وہ مسجد بن چکا ہے وہ تو اسی دن جب کسی نے بتایا تھی کہ نبی کے نوازے کا بھی سارے کئی مولود ہے وہ رو پڑا اس نے کہا کہ ہم اسے بھاری درگم لے لیے یہ ساتھ ایک رات کے لیے مجھے لیے لیے ساری رات سر عفوظہ رکھ کے ہاتھ بات کے کھڑا رہا اور اس نے وہ منظر دیکھا جو کچھائے دی کسی نے دیکھا کہ ایسی نور کی کھنے نکلیں جو آسمان کی تک پہنائیں مجھوک ہو رہی تھی اور وہ روڑا رہا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا اور کیفیت یہ کیا کہ سارے حیسائیوں کو مسلمان کیا اس گفجر کو گرا کے مسجد بنائے حسن آج تک موجود ہے وہ پتھر جس کے سرے اکیس رکھا تھا آج تو اس پر اپنے دوبے اسی طرح موجود ہیں الحمدللہ وہ بھی حد امیر موسی گفجر کے در موجود ہے گفجر تو یہ مسجد ہے الحمدللہ تو کہنے کا مطلب ہے یہاں سے جلتے دمیش کے اس مزار جہاں سے یہ میزو والا کافہ سیدہ افیزہ رجیلت اللہ عنہ نے محبے تھی سیدہ افیزہ رجیلت اللہ عنہ پانی ملانی پانی ملانی پانی ملانی ہر کافرے والے کیوں پھر لگی تھی اس لیے کہ سیدہ اللہ پہلے مسید کرتی تھی کہ پانی ملانی ہم سے جاتا رہی اور جوڑا تو ہو رہی نہیں ہو لیکن یہ کوئی یاد رکھ لکھتا تو کسی نے کہا کہ یہ بابت حکومت کی مخالف دیوی کو قتل کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ رہنے والے تھے جب کسی نے کہا کہ مدینہ میں اس کے چیز لکھت گئی جب مدینہ میں تو میں بھی رہتے رہی ہوں میں کس کو نہیں چاہتی مجھے بتایا جائے کہ یہ ساتھ کسی ہیں تو کسی نے کہا کہ نماز ہے حضور امام مسید قصر اللہ کی قصر وہ اتنا ہوئی اتنا ہوئی کہ اس کی چیزیں بولانے اور کہنے لگے کس نے یہ ایسا معاملہ کیا ہے تو بتایا کہ یزید نے کہا مد وقت ہے وہ پھر وہ چندھے جاتی اسی پزار سے جہاں سے یہ ساتھ آئے کہ وہ پزار آج کی موجود ہے پردامتے فکر کرتا ہے اور یزید کے دربان میں ساتھ جب ساتھ جنگے اس کے ہاں میں چھڑی ہے وہ چھڑی جاتا ہے کہ ساتھ یہ کس کا ساتھ یہ کس کا یہ کس کا کھون میں کھلوکہ جسے اور جب امام مقام کے ساتھ مبارک حباری آئی تو اس نے ہوتوں پہ بھی چھڑی گئی جب بتا چکا یہ امام حسین کا ساتھ اور پھر امام سہر اللہ جو زنجیروں سے کھڑے ان سے برملا پکار اس نے کہا اے امام زنجیروں تیرے باپ میں ہماری بات نہیں مانی اس کا بدلہ پاک یہ لفظ مدھتاری میں میں تو اپنی طرح سے من پڑھ دھرتے میرے ہر برمی تصدیق آپ چاہیں پچام مستدار سارے ملینہ دور نہیں آپ تمام علماء کی قطاع سے علماء کے معانات سے یہ سکھ چکے ہوگے میں بھی آپ عرص کر رہا تو پھر جب یہ ہوا تو سیدہ فرزہ بھی بھنا رہی اور وہ صحابی انہیں نمان بھی مجھ بشی رضی اللہ قرآن وہ قرآن رکھتے بدبخت ہے تو تجھے پتا ہے کہ ہم میں تو اپنی آنک خوش ان کے نارے کو ان لبوں تو اس نے کہا کہ سوڑیا سر سجزا کر دیا جب یہ آٹر دیا تو سیدہ فرزہ رضی اللہ انہا کے قبیلے کے روح بجول دی انہوں نے دروارے نے کہا کہ ہم اس سر سجزا کر دیں بس یہ کہنے کی حادث کی پوچھنے 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 یہ کون اللہ تو بتانے والا نے بتایا کہ یہ سجزا کے قبیلے کے لوگ ہیں اگر ایک خاتون ہے تو اس کی پاس داری کے کلوارے نہیں کر سکتی یہاں سجزا جینب صلی اللہ تعالی اور مدیدہ کی طرف مو کر کیا اس کی کسی جیسے پوچھنے بھی کالی ہم تو اس وقت میں کس حالت نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے اور یقینا یہ خطبہ تو بڑا طبیل ہے مجھے آپ کو سنانا میں محسوس نہیں ہے اشارہ کرنا کافی ہے تو عرض ہی ہے کہ حضور والا یہ سارے بانگیات کو بما ہوئے یہ تو وجہ ہے کہ امام کی سیدہ زیادہ کی سن مبارک کو چھوڑ گیا سیدہ زیادہ سلام اللہ علیہ سلام بارے 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 نہیں جمع ہو جائے آپ مبنہ بلہ تلنا جائے آپ تین دستے اٹھا کے بات رکھو اللہ آپ سیدہ زیادہ سلام اللہ علیہ بارے کو ہر بار پہ داخل ہو کے دکھائیں آپ کی آنکھیں آپ شاہر کی درانہ بس جس کو دیکھ جائے گا میں یقیناً ہر بندے کے اٹھ راک تھے ہر بندے کی آنکھ سے محصول روان تھے یقیناً اگر آپ کے دل میں ایمان کی غیرق موجود ہے اور یہ موجود ہے کہ اگر میری دہن کے ساتھ ایسا مانگرہ ہوتا تو میں کیا کر گا یقیناً ہم نے تو سبس کچھ بجا دیا یاد امام علی مقام امام امام مسید جلدہ سر مبارک اسی جام مسجد سلیش کے ایک اجرے دفن ہے وہاں میں مسجد کی بھی زیارتی ہے اور وہاں امام زیاد نابدین اس مسئلہ کی بھی زیارتی ہے جہاں آپ سے ہزار مکتیں پڑا کر پہتے وہ آج بھی موجود ہے وہ پیالہ بھی موجود ہے اور یقیناً یزید نے ایسا پہنٹرہ بکھلا اور یزید کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ پورا ہو اس کا امام ہوسیق کو میرے ترکھانے دی گواز کچھ میرے ترکھانے دی ایسا نہ ہو اس میں میرا کوئی ترکھ دکھی ہے وہ باتیں جو تاریخ میں کی ہوئی ہیں جو ہمارے کو کم مطلب بھائی میں تمہیں کو کم مطلب ہوں صرف زیادہ بڑا ترکیات ہو وہ اگر نیوٹر لوگ کے فیصلہ تھا یقینا ہی مناظرہ کی بات نہیں مناظرہ بھی بڑے حضور ایک جگہ پہ مناظرہ تھا بہت بڑے مجرد آئے پوری دی نے کہا حضور جو مناظرہ کے لئے لوگ آتے نا وہ کہتے ہیں جید حق پہ ہے اگر ثابت بک رہی تو بڑی بڑی سب تسریف فرما ہے مجرد آگے کتاب بھی ہیں علماء بس آتے کہتے ہیں کہتے ہیں صاحب صاحب کتنا پڑے لکھے بات پڑے لکھے بھی نہیں ہیں بات کرو ہم سے جو کرنا چاہتے ہیں کہ مجرد بات یہ ہے یہ بتاؤ کہ حق میں امام امام حسین تھا یا یزید تھا اب یہ بات ہم تو امام حسین والے ہیں بات یہ ہے کہ مناظر آخر چکا ہے برس سے حکم کرتا بات یہ ہے تھوڑا سا صبر تحمل کے ساتھ سوچ اگر ہم یہ دعا کریں نیم دیں کہ جس کے ساتھ تیار ہے اس کے ساتھ ہونے مہا 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 آدم اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا پیار تیرا پیار یزید کے ساتھ ہے تیرا خاتمہ یزید کے ساتھ میرا پیار حسین کے ساتھ کچھ کیس اس کے ساتھ یقین بھی ان کو کیا دماغ ہے ان کو تو دو عز مکیان چلی لکھ لیں اور یقینا میں کہتا ہوں کہ امام آلی مقام کو دیکھ امام زین اللہ رجیل اللہ پانی پیش کیا جاتا جنہ روک اتنا روک کہ پانی نہیں نہیں سکتا یہ کیا نہیں یار آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو تو پھر آپ کیا فجد کا پناہ ہو آپ ایسی خود میں لگ دیکھ دیکھ میں کہتا اس کے پاس جزید نے بس نہیں چاہیے تھی ابن زیاد اگر مجرد تو اس کی جدر اپن زیاد مدوری گور مرید ہوتی تھی چاہیے میرے لگ اسے دخت 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 اور اگر زیاد اس کو رہتے حکومت دی جب کہ نہ حکومت رہی نہ دور نمی امام علی عقام کا تو آج بچے 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 کسی نے نام بچے تو بھارہ کہنے کا مطلب یہ کہ مصطبی عقبہ کو بچے کہا پہلے تو اس نے زیاد کہا مدینہ پہ بھی حملہ کر دو اور مکہ پہ حملہ کر اس لیے حضرت عبداللہ 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 تعالیٰ نے حلب عبداللہ کیا اور حلب عبداللہ میں جان آم نے خلافت عبداللہ تعالیٰ عبداللہ عبداللہ حلب عبداللہ تو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اس نے مسلم بھی تیار کر لیا کیونکہ این زیاد مان اس نے بیٹے یہ اتھنی بڑی بلدی کروائی ہے اب مجھ سے حرم کعبہ پہ حملہ کروائے گا مدینہ پہ حملہ کروائے جب جزید دیکھا کہ ملے زیاد اس پہ رازی کے لیے مسلم بھی مقبہ پہ تیار مسلم بھی مقبہ اپنے سواروں کے ساتھ سکرہ ہزار نشکر لے کے آیا باز تیس ہزار نشکر تھا لے کے آیا مدینہ پہ چڑھائی کی اور یہاں تک مغارد کی دس ہزار بیٹیان تھی دابعین کی بیٹیان تھی بیٹیان آپ کو درد نہیں لے سکتے ان لوگوں کی بات کرنے جن کو درد نہیں تو کہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک بچ نہیں مسلم بھی مقبہ گئے ایک سپاہی ایک گھر میں جاتا خاتون کو سب کچھ لے گئے خاتون تو کہتا کہ کال کہ تی سپاہی سکت لے کھان گھتا میرا شیر کار بچہ اس دیوار دیکھتا ہے اس دیوار باہر مر جد تک چکتا یہ ماں کے سامنے ایسا تھا یہاں تک باس مسلم بھی مقبال تین دن تک وہاں پہ آپ کو پتہ کہ نماز نہیں ہو سکتا حضر سعید مسئی تابعین میں فرمات کہتا کہ میں تو وہاں پہ روز عطر سے آذان کی آواز کی سنی بھی پرجمان کے ساتھ نماز دی تو کہنے جب لگتی رہی کہ مسلم کے حقبہ حضر کعبہ پہ حملہ کے لیے چلا جاتا ہے راستے میں ٹیتھ ہو جاتا مر یہ اس سے رہا نہ دیا اس نے جات جو کو ساتھ کیا جب 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 دیکھا لاش کے ساتھ سام اور از نکتا ہوا تھا جو اس کو ٹنگ رہا تھا یہ مسلم کے مطبقہ انجام جان ہو حضور اولیٰ امان میری امان کے ساتھ جب اس کو سکر بلا جب جون نے کہا ان کے مزار میں مجھے حضرت بل رضی رضی انہوں نے کہا حضور اگر میں آپ کی طرف آج جان مل جان تو لہذا حضرت بل اسی وقت لگا کی ترہ جان تو ادھر نے بود بفت تھا جس نے کہا اے حسین سکیپوں کے پارے آگ جلائی ہے یہ تو قیامی کے دن جلنا تھا تو انہیں آج ہی چلا رہی ہے بات بخت انہیں اس آگ میں چلت یہ کہنا کا اس کا دھوڑا ایسا دھکا اسے خصیلتہ ہوا لے گیا جہاں تک وہ لیچے اس طرح کی کوشش چلتا رہا رکاب میں پھر پھر گیا دھوڑے نے چھوڑا اس کو رفع حاج اتنا لگ کیا کہ وہ توڑتا ہوا گیا اس ستھاڑی کے پاس بیٹھتا ابھی وہ رفع حاج کر رہا تھا بچ انہیں ڈنگ مارا مہین پہ ڈیر ہو گئے حضور یہ تو ملے حسین کی کرا مارتے ہیں چھوڑ دو جار راست پوہ کو بیٹھا کر جات جن کا پانی نہیں چاہتا آپ نواب کا دان پانی اوپر آگ لوگ کہتے مانو مرد پات چھوڑ دو یہ بخ نکال دو اہل بہترا یقین چاہتی نماز کی ہوگی روزے بھی ہوگی حج کی ہوگی زکاة یہ معمولی بات ہی آپ جیسی میری محبت کچھ کام نیچے چھوڑ لہٰذا ضرورت بسورت ہی ہے وہ لوگ تو گوشت کے ناظر تھے جو بخ سے اہل بیر بھی اور صحابہ کبھ ظاہر پیار رکھتے ہیں بخ سے اہل بیر بھی صحابہ کو بہت اچھا جانتے ہیں کچھ ایسے لوگ نہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیر کو بہت اچھا چانتے ہیں یقین کہ دونوں گروہ یا فراغ والے گروہ میرے کریمہ صلی اللہ نے مہت جانتے ہیں مولانی شیر خدا رضی اللہ اور رسول اللہ میری وجہ سے فرمایا ہا تیری وجہ سے اس لیے یہ کہا 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 جنہیں جنہیں قرآن میں ذکر ہے وہ علی جو ہے وہ ہی جو حضرت والا ہے اب یہ یہاں پھر ذکر رب کا ہے علی کا نہیں یہ ہوشت نا خلی یہ کیا کیا رہے گی یار میں ان کی بات کر لو چھو کہہ رہے بہر آگر دیکھ لیں جو برا یہ سہمہ ستارے پہ ستارے کام تب دیں جب کشتی سوال جائے جب کشتی نہیں ہوگی ستارہ تو کیا کر ہوگی ستارے تو یقین چاہتے غلام ہیں میں بتایا لیکنہ ستارے کہ یار اے عدی لکھتی تھی اور کبھی عبداللہ بھی عمر سے جو آتے بات بہت ایک چاہ لکھتے کر کر ہوں لیکن جی آپ کے آرام کر بھی احساس ہے یبین میں آپ حق کی